موسیقی پچاس لاکھ آبادی پر مجتمل رحیم بیا خان کے لیے صرف بارہ لاکھ آبادی کا کوٹا وزیر خوراق نے مقرر آتے کا کوٹا بھی نسکر دیا صدر فلور اسوسیشن محمود دورانی کا انکشاف کہتے ہیں روزانہ ستر بوری فیمل کو دی جا رہی ہے اتنے کوٹے سے آتا کیسے پورا کریں محکمہ خوراق گندم نہیں دے گی تو ہم آتا کہاں سے دیں گے مارے ساتھ تو جنوبی پنجاب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو ستیلی مہاں جیسا سلوک ہو رہا ہے کہ پورے پنجاب میں صرف واحد ظلہ رہنے رہا ہے جس کو صرف جو نا چھے بوری دی جا رہی ہے یعنی ساتھ بوری روزانہ جو ایک گھنٹہ فلور میں جلتے ہیں اور پورے مہینے کا حساب کریں میں پورے مہینے میں صرف چوبیس گھنٹے فلور میں لگ چلے گی اور باقی وہ پورے انتیس دن مفضلوں میں بند رہے گی مولتان اور بہاولپور میں شوگر مافیا بے لگام چینی کی قیمت پچانوے روپے فی کلو تک پہنچ گئی دہی علاقوں میں چینی کی سنچری مکمل جلالپور پیروالا میں چینی ایک سو دس روپے فی کلو تک بکنے لگی انتظامیہ شوگر مافیا کو لگام دالنے میں ناکام مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا نکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی چینی خرید کر سستی کیسے بیچ سکتے ہیں پاکستان میں زندگی معمول پر آنے لگی جنوبی پنجاب بھر میں شادی ہالز کے علاوہ کاروباری مراکز کھل گئے مذہبی اجتماعات متعلق انتظامے کی اجازت اور ایس او پیس پر عمل درامت سے مشروع ہوں گے حکومت پنجاب نے لوگ ڈاؤن کے خاتمے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا سیکیٹری پرائم بی اینڈ سیکنٹری ہیلتھ کیئر محمد عثمان کا کہنا ہے کہ خطرہ بھی چلا نہیں عوام احتیاط کا دامند ہاتھ سے نہ چھوڑیں جنوبی پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن ختم بہاور پر میں ریسٹورنٹس اور دیگر کاروبار کھلا شروع ہو گئے ملازمین نے ریسٹورنٹس میں پہنچ کر صفائی بھی شروع کر دی کچن میں کھانے پکانے کا کام جاری ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے ایسو پیس پر عمل کر کے کاروبار کو چلائیں گے لوگ ڈاؤن ختم میٹرو بس سرویس ملزان نے تمام ڈرائیورز اور سٹاکھ کو فوری طور پر طلب کر لیا آئندہ تالیس گھنٹوں میں میٹرو بس اور فریڈر بس آپریشن بحال کرنے کا اعلان میٹرو بس آپریشن بحال کرنے کے حوالے سے ماس ٹرانزٹ آتھارٹی نے تیاریاں شروع کر دی میٹرو بس کے ذریعے شہریوں کو سفری سہولیات میسر ہو سکیں گی سمارٹ لوگ ڈاؤن کا خاتمہ ملتان میں زندگی کے ساتھ بس کا جام پیہ بھی چل پڑا کرونا کے باعث بند بین و صبائی ٹرانسپورٹ کی روانگی شروع ٹرانسپورٹرز خوش کرونا کے خاتمے اور ٹرانسپورٹ کی بحالی پر مٹھائیاں تقسیم ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ جلد مکمل طور پر کاروبار بحال ہو جائے گا حکومت کی جانب سے کرونا کے حوالے سے لوگ ڈاؤن ختم زلین تصامیہ نے ماسک اور گلوز کے استعمال بارے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا سمینار میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو طیب خان کا کہنا ہے کہ وبا کم ضرور ہوئی ہے خطرہ چلا نہیں تمام سیکٹرز کھل گئے مگر ہمارا روزگار تحال بند شادی ہال مالکان حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت محرم سے قبل فوری شادی ہال کھولنے کی اجاست دے شہریوں نے بھی ایس او پیس کے مطابق شادی ہال اور مارکی کھولنے کا مطالبہ کر دیا بنیادی مرکز سہت گردیس پور میں وائٹیمن اور منرل پاودر پڑے پڑے ایکسپائر ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر شجابات نے میڈیکل آفیسر اور میڈ وائپ سے جواب طلب کر لیا شوکاس نوٹس جاری محکمہ صحت شجابات میں پیش ہو کر تیرہ آگست تک جواب جمع کرانے کی ہدایات ڈیپٹی کمیشنر مظفرگر امجو شیب ترین کا اندراج انتقال کے لیے بڑا فیصلہ سہولت سینٹر میں الگ اندراج انتقال کے لیے کاؤنٹر بنانے کے لیے حکامات جاری کر دیئے کہتے ہیں چاروں تحصیلوں کے تمام موزہ جات کمپیوٹر آج کیا جا رہے ہیں کسی قسم کی بدعنوانی اور کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی خسرو وقتیار اور حاشم جواب پر آمدن سے زیادہ ساسے بنانے اور ظاہر نہ کرنے کا الزام نیب ملتان نے انکوائری مسید کاروائے کے لیے نیب لاہور بشوادی احسن عابد نامی شہری نے عدالت عزمہ سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ کل مقدوم برادران کے خلاف درخواستوں پر سمات کرے گا ڈیپیٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن ڈیچی خان مجاہد خان برمانی کرپٹ اناثر کے خلاف سرگرم سخی سرور میں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں اربو روپے کا سرکاری رقبہ واگزار کروا کے متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا محکمہ بیلڈنگ ایم این آر میں انتیس کروڑ کی کورٹیشنز میں کرپشن روحی کے خبر پر ایکشن محکمے کے سترہ افسران کے خلاف سیکیٹری سی این ڈیو کیپٹن ریٹائرڈ اسدلہ متحارک انکواری آفیسر محمد عبجد کی رپورٹ میں افسران پر جمع ثابت انکواری آفیسر نے افسران کی دو سالہ انکریمنٹ روکنے کی سفارش کر دی سیکیٹری سی این ڈیو نے افسران سے سزا کے خلاف جواب طلب کر لیا مولتان ایکسائز آفیس میں کرپشن اور سرکاری خزانے کو چھونا لگانے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ساریفین نے ایکسائز موٹر برانچ میں درجنوں گاڑیوں کے انکم ٹیکس کی ادائیگی کی ٹیکس قومی خزانے میں جمع ہونے کے بجائے مبہینہ طور پر ایکسائز انسپیکٹر کی جمعوں میں پہنچ گیا معاملہ سامنے آنے پر ڈیریکٹر ایکسائز نے انکوائری کمیٹی بنا دی موٹر برانچ انسپیکٹر سجاد شیخ کا کمپیوٹر سسٹم بلوک کر دیا گیا گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے نظام میں تبدیلی گاڑیوں کے ٹوکن کی ادائیگی کے لیے آن لائن سسٹم کر دیا گیا سیکیٹری ایکسائز کی جانب سے سوام ایکسائز زفاتر میں احکامات پر عمل درامت کرانے کی ہدایات آن لائن سسٹم سے ادائیگی کا سلسلہ بقائدہ شروع کر دیا گیا بہاولپور سمیت ملک بھر میں سوزوکی کمپنی نے چھوٹی گاڑیاں ایک دفعہ پھر مہنگی کر دی بولان راوی اور بولان کارگو کئی قیمتوں میں 35 ہزار روپے اضافہ بولان گیارہ لاکھ چونتیس ہزار اور راوی کی نئی قیمت دس لاکھ چونتیس ہزار روپے ہو گئی بولان کارگو کی قیمت دس لاکھ پچھتر ہزار روپے تک پہنچ گئی مظفرگر کے شہریوں کے لئے اچھی خبر ایکسائز انٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو پچاس ہزار سے زائد نمبر پریٹ موصول ای ٹیو ایکسائز مقدوم غلام قاسم کا کہنا ہے کہ مظفرگر میں شہری ریجسٹریشن دکھا کر نمبر پریٹ لے سکتے ہیں گورمنٹ نے اس بار ایکسائز کی تاریخ کا بڑا پیکش دیا ہے محکمہ پیسٹ وارننگ بہاولپور کی جالی عدویات کے خلاف کا رواہیاں ڈپیٹی ڈریکٹر پیسٹ وارننگ کا کہنا ہے کہ رواہ سال ایک کروڑ ستائیس لاکھ روپے کی عدویات پکڑی گئیں بائیس افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیا گئیں رحیم یا خان کے باغات میں موسمی عام کی تڑائی کا مرحلہ مکمل اسسسٹن ڈریکٹر پیسٹ وارننگ سید برحان الدین کا آئندہ سال میں فی ایکر پیداوار میں اضافے کے لیے باغوان کو باغات پر کام شروع کرنے کا مشورہ کہتے ہیں باغوان اپنے باغات کے فی درخت میں دو کلو ڈی اے پی خاد ایک کلو ایس او پی اور ایک کلو یوریا خاد استعمال کریں مولتان میں میپکو کے نادہندگان کی شامت آگائی قائم مقام چیف اگزیکٹیو آفیسر میپکو انجینئر اطرت حسین ان ایکشن تمام سپریڈنٹ انجینئرز کو نادہندگان سے واجبات وصول کرنے کے لیے بلا امتیاس آپریشن کرنے کا حکم دے دیا واجب الادار اکم ادانہ کرنے والے سارفین کے کنیکشنز منقطع کرنے کی ہدایات مولتان کی شاہین مارکیچ میں بے ہنگم تاریں تاجوں کا میپکو کے خلاف احتجاج کہتے ہیں بارشوں سے پہلے تاروں کا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار میپکو ادارہ ہوگا مظاہرین کا شاہین مارکیچ میں فوری مسئلے کے حل کا مطالبہ مولتان میں تاروں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایس ای مولتان میاں محمد انور متحرک ایکسیر حکام کو تاروں کے مسئلے پر سارفین کی شکایات دور کرنے کی ہدایات جاری کر دی کہتے ہیں تاجر تاروں کے مسائل حل کرانے میں تاون کریں تاروں کے مسئلے پر سارفین کی شکایات کی وحدت پولونی کا ناکارہ سبرش سسٹم علاقے میں دس فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا سبرش لائن بوسیدہ ڈی جی خان فرید آباد کولونی میں بھی گندہ پانی جمع ہو گیا منچن آباد شہر کا سبرش سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا شہریوں کا منسپل کمیڈی کے خلاف احتجاج انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ڈی جی خان میں میڈا ڈیڑا ساف ڈیڑا سلوگن سے ویسٹ مانشمنٹ کامپنی کی صفائی مہم شروع پہلے روز ڈی جی خان کے چار بلوکز کو ساف کیا جائے گا چالی سے زائد ویسٹ مانشمنٹ کامپنی کے ملازمین شار بلوکز کو ساف کریں گے روزانہ کی بنیاد پر مختلف ڈاکز کو ساف کیا جائے گا یہ ازمان میں آل پاکستان وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین الیکشن مکمل محمد زہر کانو ساتھ ووٹ کی برطری سے شیمن منتخب محمد عابد وسیم کو چھے ووٹوں کی برطری سے وائس شیمن لگا دیا گیا ملک امانت علی سیکیٹری سی بی اے اور امتیاس نیازی جوائن سیکیٹری سی بی اے منتخب اولپور کے ریجنل برڈ سینٹر میں خون کی کمی تھلسیمیا میں مبتلا بچے شدید پریشانی کا شکار خون نہ ملنے پر تھلسیمیا کے بچے واپس جانے لگے والدین کا کہنا ہے کہ چالی سے پینتالیس دن بعد کا وقت دیا جا رہا ہے بچوں کی حالت بگڑتی ہے تو دیکھی نہیں جاتی بچوں کی حالت بگڑتی ہے تو دیکھی نہیں جاتی